جی تو آئی کے ویڈیو میں ہم اپنے وارس ایپ گروپ کے لئے سٹیکر بنانا کیسے اوپر نام لکھتے ہیں کیسے یہ سارا کچھ کرتے ہیں یہ اس کے علاوہ بیگر آئر بیک گراؤنڈ کے سٹیکر بنانا کا طریقہ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کورس کروا رہے ہیں اور آپ اپنے کورس میں اپنے ہی کورس کے متعلق اس کا نام وغیرہ اور سارا کچھ کر کے سٹیکر بنانا چاہتے ہیں یا اپنے نام کا سٹیکر بنانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی سے سٹیکر کے ذریعے بات کرنا چاہتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کیا حال ہے یا آپ کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ آپ کیسے ہیں یا کیا حال ہے دوستو اور اسی طرح آپ اپنے گروپ کے بارے میں یا دعاوں میں یاد رکھنا یا آمین الحمدللہ ماشاءاللہ اس طرح کا کوئی بھی سٹیکر بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگ سب سے پہلے آپ لوگوں نے پکسل لیب موبائل اپلیکیشن کو اپن کر لینا ہے اپن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جو ٹیکسٹ والا آپشن اس کے پر ڈبل کلک کر کے آپ اپنی جو بھی تحریر لکھنا چاہتے ہیں یہاں آپ لکھ لیں میں جیسے یہ لکھ لیے تو الحمدللہ کیسے ہیں اور اس طرح پہلے سے لکھ کے پیش کرنا چاہتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں اب یہ ایک سمپل تحریر ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اسی کو آپ لوگوں نے جو بھی کلر دینا ہے آپ لوگ کلر دے لیں ٹھیک ہے کلر دینے کے بعد آپ نے اس کا جو بھی فونٹ ٹکنا ہے موٹا پتلا یا جو بھی جس طرح آپ فونٹ ٹکنا چاہتے ہیں اگر آپ لوگوں کو فونٹ نہیں مل رہے تو پریشان ہے کہ کوئی بات نہیں میں فونٹ کی تفصیل کے متعلق ویڈیوز کا لنک نیچے شیئر کر دوں گا آپ وہ ویڈیوز دیکھیں اور تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ سارے فونٹ بھی مل دیں گے ٹھیک ہے تو یہ میں نے اگر مورینا سے ایک فونٹ لگا جی یہاں پہ میں سیمپل الحمدللہ آپ کیسے ہیں اور یہ ایک سیمپل سا ایک ہے تہری لکھ لیے یہ ایک سادہ ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہاں پہ آپ کو سب سے نیچے ایک بٹن نظر آ رہا ہوگا یہ والا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ٹرانسپیرنٹ والا بٹن دبانا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ لوگوں نے اس کو سیو والا بٹن اوپر سے دبا کے سیو کر لینا ہے سیو اور جا کے اٹرائی میں اس کو سیو کر لینا ہے یہ ہے پہلا کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اگر دوسری شکل والا سٹیکر بنانا ہے تو یہی جو آپ نے لکھا ہوا ہے اس میں سے آپ کو اوپر اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد نیچے سے آپ لوگوں کا اے والا بٹن سیلیکٹ ہو تاکہ آپ لوگوں نے جب رانگ تبدیل کرنا ہو تو یہ ضروری ہے اور ساتھ ہی یہاں سے فون اس کے لئے میرا مکمل کورس یہاں سے آپ لوگوں نے الحمدللہ کے لئے لال کرنا ہے تو اس کو سیلیکٹ کر لیں جیسا کہ ابھی آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا اور یہاں اوپر سے اس کو لال کر رہا آپ لوگ سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس اکر کوئی تصویر ہے تو تصویر والے آپشن کے لئے آپ لوگوں کو پہلے یہ درمیان والا بٹن جو ہے ایک منٹ درمیان والا بٹن دوانج اس کے پر ابھی میں نکتہ لگایا اس کے بعد یہاں سے ایمپورٹ والا آپشن ہے یہ اوپر یہ پلس والا یہاں سے بھی ایمپورٹ والا آپشن آتا ہے آپ لوگ یہاں سے ایمپورٹ رام گیلری کر کے آپ اپنی کوئی بھی تصویر یہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں سے اپنی یہ تصویر میں نے جو ہے لے لیا اچھا اس تصویر کو میں نے سیٹ کیسے کیا ہے remove.bg ایک ویب سائیڈ ہے وہاں سے میں نے اس کا background وغیرہ ہٹا لیا ہے ہٹانے کے بعد اس کو میں نے یہاں سے تھوڑا سا یہاں سے صاف کر لیا ہے ربل والا بٹن سے اور اس کے بعد یہاں سے بن گیا اب اس کو میں کیا کرتا ہوں اس کو two back کر دیتا ہوں یعنی کہ یہ تحریر کے پیچھے بھیج دیتا ہوں اس کے بعد سیمپل اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرنا ہے چھوٹا کر لیں آپ لوگ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ تھوڑی تصویر یا فونٹ جو ہے اس کو فل بڑا کر کے رکھیں اگر آپ چھوٹا کر کے رکھیں گے تو آپ کے جو سٹیکر ہیں وہ چھوٹے بنیں گے اس کے بعد یہاں پہ اس کو تحریر کو سیٹ کر لیں اس کے بعد یہاں سے shape لے لیں shape کو آپ رکھنے کے بعد ایسا سیٹ کر لیں اور یہاں پہ کرنے کے بعد اس کو بھی ٹک کر لیں اور اس کو بھی two back یہ والا two back کا مطلب ہے تحریر کے پیچھے پیچھے دیں تو یہ بالکل شکل کے پیچھے چل گیا ہے تو آپ نے لیئر والے بٹن سے جو یہ شکل تھی اس کو آپ لوگوں نے یہاں آٹھ نکتوں کے اوپر آکے تحریر کے اوپر رکھ لیں اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے اس کو goal کرنا ہے تو یہاں پہ آپ edit والا بٹن دبا کے یہاں سے radius اس کو ہلکہ سے goal بھی کر سکتے ہیں اور ایسے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو بھی save کر لینا ہے save والا بٹن دبا کے اور ultra پہ رکھ کے یہاں سے میں نے vary پہ رکھا آپ لوگوں نے ultra پہ رکھ کے اس کو save to gallery کر لیں group ہے یا آپ اپنے group کے متعلق بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جو یہ چیزیں ہیں اس میں میں اپنے شکل کو چھپا دیتا ہوں shape بھی چھپا دیتا ہوں تحریر بھی چھپا دیتا ہوں اس کو میں چھپا رہا ہوں کہ ابھی ہمیں اس کی کام ہونا ہے جائے گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم ایک دہری کی شکل لے لیں گے اوپر آپ لوگوں نے یہ والا بٹن دبانا ہے پھر نیچے یہ والا بٹن دبانا ہے اس سے یہ جو شکل ہے fit کرنے میں سانی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو پکڑ کے full آپ نے رکھنا میں نے بتایا چھوٹا اگر یہاں آپ چھوٹا رکھیں گے تو آپ کو sticker بھی چھوٹا بنے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ اسی کیے copy لے لیں copy لینے کے بعد جو ہے اوپر جو ہے shape ہے اس کے color آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے color آپ لوگوں نے یہاں سے لال لے لینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے یہ shape جو پر آپ لوگوں نے لی ہے اس کو آپ لوگوں نے یہاں سے آپ لوگوں کو ایک button نمز نظر آئے گا crop والا ٹھیک ہے اس کو دبا دینا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ اس کو دبانے کے بعد اس کو کٹ لیں اتنا سی اور یہاں سے یہ آپ کو نیچے ٹک والا button نظر آ رہا ہوگا اس کو دبا دیں اور اس کو یہاں پہ فٹ کر لیں جہاں پہ یہ ہوتا ہے اس کے بعد یہاں لیئر والا بٹن اوپر دبا کے ان دونوں کو لاک کر دیں اس کے بعد جو ہم نے تحریر کو چھپا کے رکھا تھا ہم نے اسی تحریر کو استعمال کر لیتے ہیں یہ آگئی ہے ہم اس کو دہروں کے اوپر لیاتے ہیں آگیا یہاں پہ آپ لوگ اس کا کلر ہوگا ہے ادھر سے یہاں والا بٹن دبا کے چینج کر لیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ماشاءاللہ اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اسی ٹیکس کی جو ہے کاپی لے لیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ کو ایک کاپی والا بٹن مل دائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ اپنے گروپ کا نام یا جو بھی لکھنا چاہتے ہیں اوکے کر لیں ٹھیک ہے یہ تحریر آگئی ہے اگر آپ لوگ سے گم ہو جائے تو آپ لوگ نے یہ ریلیٹی والا بٹن دبا کے اس کو درمیان میں سیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ لوگ نے اس کا کلر جو بھی ہے بلیک رکھنا ہے میں اس کا بھی لال رکھ رہتا ہوں اور اس کے بعد اس کا بھی کوئی مناسب سا آپ لوگ نے فونٹ رکھ لے میں اس کا فونٹ جو رکھنا ہوں اس کے بعد آپ لوگ نے اس کو یہ سائز اس کو آپ لوگ نے پکڑ کے چھوٹا کر لیں دہرے کے حساب سے پھر ٹیک والا بٹن دبا کے اور یہاں پہ آپ لوگ کے ایک پاس بٹن نظر آ رہا ہے کر والا کر کا مطلب ہے اس کو آپ لوگ ٹیڑھا کر سکتے ہیں اس کو پکڑ کے آپ لوگ یہاں پہ رکھ لیں اور لیئر والا بٹن سے اس کو بھی لوگ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد اسی تحریر کی میں کاپی لے لیتا ہوں اور یہاں پہ میں تحریر لکھ دیتا ہوں کہ میں لے لیتا ہوں ہے اس کے کلر میں یہاں سے نیچے سے کلر والا بٹن سے آپ لوگ کوئی بھی کلر لے سکتے ہیں میں یہاں سے جو اس کا کلر لے رہا ہوں مجھے سبز لے رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو پکڑ کے چھوٹا کر سکتا ہوں اور جو سائز والا بٹن میں پہلے بتا ہے وہاں سے بھی چھوٹا کر سکتے ہیں یہاں پر رکھنے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ کو دوبارہ کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے اسی کو لے لیں اور جو آپ لوگ کے پاس کارو ہے ہے اس کو آپ لوگ یہاں سے زیرو کر لیں سیدھا ہو جائے گا اور اس کو اس ہی کو پر ڈبل کلک کر کے ٹیم بات دیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ لوگ یہاں پر رکھ لیں اور اس کا کلر آپ لوگ اس کے بعد آئے ایک پرسنل سٹیکر فار وارڈ سیپ اپ ہے اس کو آپ لوگوں نے اوپن کر لینے یہ پلیس ٹور سے ڈانلوڈ کر لینے اس کے بعد آپ لوگوں نے جمع والا بٹن دبانا ہے جمع والا بٹن دباتے ہیں آپ لوگ آپ کے سٹیکر والا فولڈر جو ہے آپ لوگوں نے ڈھونڈ لینا یہ جتنے سٹیکر آپ لوگوں نے بنایا تھے اور سیو کیا تھے ان کو ایڈ کر لینا میں نے تین بنایا تھے تو تینوں کو ایڈ کر لیا سادہ بھی شکل والا بھی اور دوسرا بھی اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سٹیکر والا بٹن دبانا ہے تھوڑے دن انتظار کریں گے اور ایڈ کر لینا ہے ایڈ والا بٹن دبانے کے بعد آپ لوگوں نے اپنی ویڈس اپ میں آ جانا اور جیسے یہ بٹن دبائیں گے تو آپ لوگ کے یہاں سٹیکر آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ والا بٹن پہلے دبانا اوپر سٹیکر نظر آنا شروع ہو جائیں گے جب یہ والا بٹن دبائیں گے اس کے بعد آپ لوگ یہ سٹیکر آ چکے ہیں الحمدللہ آپ کیسے ہیں یہ سارا کچھ آپ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ تک جو ابھی ہم نے سٹیکر بنائے تھی وہ یہاں پہ آ چکے ہیں تو ہمیں یاد رکھیں گے ویڈیو لائک شیئر لازمی کیجئے